السلام علیکم ایڈ گون مونی کیسے آپ سب دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین میری پیاری سی صبح کا آواز ہو چکے آج ویکنڈ کا دن ہے اور آج میں بچوں کی فرمائش پہ بنانے لگی ہوں زنگا برگر تو سوچا اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے چکن بریس لی ہے اس کے جو میں نے دو دو پیس کرنی ہے سب سے پہلے اور پھر اس کو بیٹر کی مدد سے میں بیٹ بھی لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی میری نیشن کس طرح کرنی ہے اور یہ سیم ایسی بڑھیں گے جیسے ہم چے ایف سی کے زنگا برگر کھاتے ہیں سیم ایسی آج میں بناوں گی اس کی کچھ ٹرپ اور ٹریکس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں چلے جیس طرح برگر کے جو سلائس کٹ کرنے کے بعد اب میں جو اس کو یہاں پہ بیٹر کی مدد سے جو اس طرح بھی لیتی ہوں ہر کال کام نئے اس کو بھیٹ لینا ہے چلے جی سیٹ پہ میں جو اب یہ چکن جو میں نے بیٹ کے رکھا ہوا تھا میں اس کی میری نیشن کر لیتی اس کی میری نیشن کے لیے جو مجھے مسالے چاہیے اس میں میں ادھر بلیک پیپر لیا ہے ایسٹ اینڈ کا پیری پیری مسالہ لیا ہے یہ پیپری کا پورڈر ہے اور سالٹ ہے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کربک سب سے پہلے لیے جینجر غالی کا پیس جا ھو جائے گا تقریبا میں اس میں لیکن فودای کو ٹی سپیں AMkommenز مصر واکر 5 ڈال کریں اس کے بعد کو ٹی سپنڈ ہےواگز neeóپس میں سویہ سوسɑس کم میری اس کے بعد کو Μسٹر سوس سوست ہو mooi ہے نیشن میں ٹی سپنڈ کے سجول آلائے کے سر گیٹو ریت کے سا در یقوع ہے اس کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں یہ جو چکن ہے وہ سارا میرینیٹ کر کے رکھتی ہوں اس سائے پہ میں نے اپنا چکن جو میرینیٹ کر کے رکھ دیا اس کو آپ جتنا بھی ٹائم رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مورننگ ہے میں نے آفٹر نون میں ان کو لنچ میں برزنگا برگر بنا کر دینا ہے اس لیے اس کو تقریبا 3-4 آورز کے لیے جو میں رکھنے لگی ہوں میرینیشن کے لیے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس میں زنگا برگر کی جو ہے وہ نیکسٹ آگے کا جو پروسیزر ہے وہ سٹارٹ کرنے لگیں جس میں ہم نے زنگا برگر جو ہے وہ فرائی کرنا ہے اس کے لیے ایک ضروری ٹپس اور ٹریک ہوتے ہیں جسے وہ کرسپی بنتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پلین فلاور لیا ہے اب اس میں جو جو مسالے یا سیزننگ جائیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں سب سے پہلے اس میں جائے گی بلیک پیپر اس کے بعد اس میں جائے گی وائٹ پیپر اس میں جائے گا یہ سیزنگ کا مسالہ اس کے بعد اس میں جائے گا گالک پاورڈر چلیں اس کے بعد اس پہ اینڈ میں جائے گا سارٹ اب ان تمام چیزوں کو جو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں جس کو مکس کرنے کے بعد ہم کر دیتے ہیں اس کو سائٹ پہ اب میں نے ایک اور بول لیا ہے اس میں جائے گا ون ایگ آپ اپنے چکن کے حساب سے یہ بیٹر بنائیے گا ایگ کو ہم نے اچھے سے پینٹ لینا ہے اس میں بھی میں ہلکا سا سالٹ ڈالوں گی بس زنگا برگر کو کرسپی بنانے کے لیے جو مین انگریڈینس ہمیں چاہیے وہ ہے یہ سپارکنگ وارٹر یعنی کہ یہ سوڈا وارٹر ہوتا ہے یہ چاہیے یہ میں کھول کے تو یہ ڈالتی ہوں سیگ میں اور ہم اس کو اچھے سے جائے وہ مکس کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایشتہ ایشتہ یہ جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا پلین فلاور یہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے ایک اچھا سا بیٹر جائے وہ ریڈی کرنا ہے یہاں میں نے بیٹر جائے وہ ریڈی کر لیا آپ اس کی کونسسٹنسی جائے وہ یہ دیکھیں چیک کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں فرائی کرنے کا پروسیزر وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کہ کس طرح میں نے اس چکن کو جائے فرائی کرنا ہے اس کو کرسپی بنانا ہے سیم ویسے جیسے KFC میں ملتا ہے چلے اب ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سائٹ پر میرا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہے اب مجھے جی پلین فلاور اگین چاہیے اس کے بعد اس پلین فلاور میں میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر اور تھوڑا سا سال جائے گا اس میں اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے ہم رکھ لیتے ہیں چلے جی یہاں میری ساری چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہے زنگا برگر کے لیے ادھر میری نیٹڈ جو ہے وہ چکن بریس رہا ہے اس سائٹ پر جو ہے وہ میں نے بیٹر بھی ریڈی کر لیا ہے یہاں پر ڈسٹنگ کے لیے جب وہ پلین فلاور بھی ریڈی ہے چلے میں اب آپ کو دکھاتی میں نے کیا کر چلے سب سے پہلے یہاں میں نے ایک چکن بریس لی ہے اب اس کو بسم اللہ رحمان الرحیم کر کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس پر اچھے سے پلین فلاور کی جائے یہ دیکھے کوٹنگ کی ہے اب اس کے بعد جائے میں اس کو بیٹر میں ڈپ کرتی ہوں بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد اس کی اگین جائے اس میں کوٹنگ ہوگی پلین فلاور کی اس طرح جائے اس کی کوٹنگ کر کے تو میں رکھتی جاتی ہوں پلیٹ میں بسمی اگین میں ایک پریس لیتی ہوں سب سے پہلے اس کو پلین فلاور میں کرتی ہوں ڈپ اس کے بعد یہ جو میں نے بیٹر بنایا تھا اس کے اندر اگین اس کو پلین فلاور میں کریں گے اس طرح جائے میں سارے چکن کو جائے وہ میرینیٹ کر کے رکھتی جاتی ہوں یہاں میرا چکن جائے وہ ریڈی ہے فرائی ہونے کے لئے تو بسم اللہ رحمان الرحیم کر کے ہم جائے ڈالتے ہیں اس میں چکن اور آپ کا میک شور کہ آپ کا اویل جائے وہ گرم ہونا چاہئے بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم آپ نے چکن پھرائائے ٹھوٹیوں میں ídہ چھوٹیproof چھوٹی خمس تراین پھوٹی جائے ایک سائٹ اچھے سے پک نہیں جاتی پھر ہم اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں جب میرا چکن پرائی ہوتا ہے اتنی دیر جب ہمیں برگر کا سوس بنا لیتی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں برگر سوس کس طرح بناتی برگر سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں لیتی ہوں مستر سوس مستر سوس ہے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر مستر سوس لی ہے اس میں میں تھوڑا سا جو جو جوس ہے وہ ڈالتی ہوں مچ سوس کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس راچہ میں ہوئے ہیں میں اس پر ڈالوں گی اب ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جائے برگر سوچ جائے وہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں چلیں جی سوچ میرا ریڈی ہو گیا اب میں ٹکن کی جائے وہ سائیڈ بھی چینز کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سائیڈ جائے وہ اس کی ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں تقریبا 10-15 منٹ ہمیں لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں mãe نے کے سائیڈ پہ ماشاءاللہ میرا چیکن جائے وہ ریڈی ہو ہو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں باہر اور چیک کریں کتنا کرسپی چیکن بننے میں اس کو اب میں باہر نکالتی ہوں بقی کا بسم اللہ اللہ رحمہ الرحیم کرتے کیا اس کو بھی فرائی کر لیتی ہوں ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ میرا چیکن جائے وہ فرائی ہو ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ چیک کریں کتنا کرسپی بننے میں تیکھیں کریں آپ کے کافی مٹ liberation نکالی ہے لیٹس جو ہے وہ بھی ریڈی ہیں یہاں پہ میں نے اپنے بن جائے ہیں وہ طوے پہ ہلکے ہلکے سیکھ لی ہیں اب میں جلدی سے جو ہے بچوں کو برگر بنا کے دیتی ہوں تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے ماں کو کیونکہ بچوں کا اگر آپ نے اچھا کھانا کھلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جب بچے ماں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کھانے کو لائک کرتے ہیں خوش ہو کے کھاتے ہیں تو ماں کو بہت خوشی ہوتی ہے اور ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میرے بچے جب وہ باہر کا کھانا بلکل لائک نہیں کرتے انہیں گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ گھر پہ بناوں یہاں پہ میں آپ کو جو ہے ایک برگر بھی بنا کے دکھا دیتی سب سے پہلے میں نے بن لیا اس کے اوپر جو ہے یہ میں نے جو برگر سوس بنایا تھا یہ دلتی ہوں اس کے اوپر ہم یہ چکن پیٹی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی چیز چیز کا سلائس ڈالتی ہوں یہاں پہ اس کے اوپر جائے گا لیٹس اس کے اوپر دوبارہ سے میں تھوڑا سا یہ سوس ڈالوں گی اور اس کے اوپر جائے گا یہ اور ماشاء اللہ دیکھیں میرا زنگا برگر جائے وہ کتنا کچھ بریو ہوگیا اب میں بچوں کو بلاتی اور انہیں بھی ٹیسٹ کراتی اور ان کے لئے جو میں نے وجہئی گیا وہ بھی میں نے بنا کے چاہیے آج اس میں بنایا haben بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں نے ان کے لئے وجہئیز اوون میں بنایا تو بچوں کو آج میں له colours کرواتی ہوں دیکھتے انہیں کیسا لگتا ہے اس کے سیڈ پہ ماشاء اللہ میرے وجہئیز چیک کریں جو میں نے جانوون میں بنایا سب سے پہلے آجایا ہے فیضان اپنا برگر لینے کے لیے اسلام علیکم سلام سب سے پہلے ہم فیضان کی پلیٹ بنا لیتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحمن 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 الرحیم اور فیضان جو ہے وہ تیز کر کے بتائے گا کہ اس کو کیسے لگے ہیں چلے جی یہاں پہ فیضان جو ہے وہ برگر تیز کرتا اور بتاتا ہے کہ اس کو کیسا لگا ہے برگر یہاں پہ ماشاءاللہ ویجیز دیکھیں وہ بھی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کیسا لگا فیضان جالہ نائس ہے کیسے لگا ہے یا سیم ویسے کیسے لگا ہے کیسے لگا ہے جیسے کیسے ہوتا ہے جی تو آپ کو زیادہ یہ اچھا لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں ماماں گا کھانا انجوئی کرتے ہیں جی لنج کیسا لگتا ہے آپ کو لنج بھی نائس بناتی ہو چلے جی یہاں پہ فیضان تو ہے وہ اپنا انجوئی کرتا ہے برگر میں باگیوں کو بھی بنا کر دیتے ہیں جیسی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کے انجوئی کرتے ہیں اگر آپ کو میرے ویلوگز اچھے لگتے ہیں ریسپی اچھی لگتا ہے تو آپ پلیس مجھے ڈائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تب کے لیے الحافظ بافید بافید